بلان صاحب ایک گیت پڑھ دیجئے لوگوں کی فرمائش ہے کوئی ایک گیت پڑھ دیجئے پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ لے سکتے ہیں ٹھیک آئیے دوڑھ لوگ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں بلا کسی تمہید کے میں پرویز کوسر کو آواز دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ میں نے آواز تو دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ پرویز کوسر مائک پر محترم حضرات موزز سامین اور ٹائس پہ بٹے شورائک ہیں عدب نواز شخصیتیں ہمارے ٹائس پہ بھی موجود ہیں اور آلی جناب صدر باوقار سراج ماسو مازمی صاحب جو ایک صحاب قلم ہیں اور ہماری موجودگی اور ان کی موجودگی ڈائس کے لئے جلوہ فروز ہیں اور ناظر موشائرہ صحاب قمر صاحب شاید کی اصطاق کے صاحب زادے جی جی اور آپ محبتوں کو میں دیکھتا ہوں تو واقعی بڑی خوشی اور ہمارے ڈائس پہ ایک ایسا شاعر جو پورے ہندوستان کی ترجمانی کر رہا ہے اپنی آواز آنے ترنم اپنے لبو لہجے کا جادو بکھیرتا ہوا جس کا نام شاہ خالد ہے ابھی ہمارے فریسک میں شاید یہ آخری شاعر ہے آپ ان کو سنیں گے اور میں تھوڑا جو بھی ہے آپ کے ٹوٹف کا آپ کے بیج میں رکھتا ہوں ملاحظہ کریں گے شاہ خالد بھائی بطور خاص تنویر اختر صاحب جو میرے دوستوں بڑے عزیز ہیں یہ سبھی آئیے حضرات ایک حالات کے حوالے سے مطلع ایک شید ناظر موشائرہ میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے آتا ہوں دوستوں کسی کو شوق نہیں ہے اپنے پریوار کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جائے مگر روزی کے ایسے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس لیے ہم سب کو چھوڑ کے بیدیس پردیس کمانے کے لیے روزی روٹی کے سلسلے میں جاتے ہیں ملاحظہ کریں گے کہ ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں بیٹے بیٹے ماں باپ سے بھی دور چلے جاتے ہیں ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں بیٹے ماں باپ سے بھی دور چلے جاتے ہیں بیٹے ماں باپ سے بھی دور چلے جاتے ہیں اور یہ بھی شہر پر دورے کلاس ملاحظہ کریں گے عطا ہاں اید کے دنے بھی نہیں ملے اید کے دنے بھی نہیں ملے بیٹے ہیں پرستے ان کو کام پر اپے میں یہ مز دور چلے جاتے ہیں ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو واقعی یہ مایک چل رہا ہے ابھی ہم ایک پورگرام سے واپسی ہوئی ہے واقعی اتنا خراب مایک تھا مگر زہیر جچا آپ کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ کا پورا پریوار اسی متعلق سے جڑا ہوا ہے جے کے ساتھ کے لئے میڈیا ہمارے بڑے عزیز ہیں آئیے حضرات میں ایک مطلع اور چند شیر ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں جن کے چھالے تھے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں جن کے چھالے تھے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں جن کے چھالے تھے اللہ کے محبوب کے دل بھر اللہ کے محبوب کے دل بھر امت کے رکھوالے تھے امت کے رکھوالے تھے امت کے اللہ کے محبوب کے دل بھر امت کے رکھوالے تھے ہاتھوں میں ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا آئیے حضرات برما کے حوالے سے میں چھتھا مصرہ حاضر کرتا ہوں اسٹیج بطور خاص اور تمامی حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے یہ برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا چھپن ملک کی چھپن ملک کی فوج سے بیتے تین سو دیرہ والے تھے دعوی 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 چھپن ملک کی فوج سے بیتے تین سو دیرہ والے تھے تین سو تیرہ والے تھے برما کا مظلوم مسلمہ بہت بہت شکریہ دوستو میرے تنیر بیٹھ میں ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں جن کے چھا لے تھے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں جن کے چھا لے تھے اللہ کے محبوب کے دن بر اللہ کے محبوب کے دل بر امت کے رکھوالے تھے امت کے رکھوالے تھے امت کے رکھوالے تھے برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا چھپن ملک کی فوج سے بہتر چھپن ملک کی فوج سے بہتر تین سو تیرہ والے تھے تین سو تیرہ والے تھے تین سو تیرہ والے تھے تو یہ پر زور دار تعلیم میرے لئے بھی آپ بچا دیجئے لیکن میں برا حسنا بلند ہو جائے نظمی مشاہدہ میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کی تاریخ کرو یا ایک صاحب قلم بھی ہیں آئیہ حضرات ایسا ماحول تنویر اکتر صاحب اور بلال تعلیم صاحب نے دے دیا یہاں پہ ہر طریقے کی شاعری بات اب سنوی جاتی ہے ہر طریقے کے لوگ سامن موجود ہیں صاحب قلم ہیں اور عدب نواز سکسیتے بے آئیے حضرات میں کچھ اور چاہتا ہوں سنا دوں یہ بہت اچھا پناہ پناہ ہے محبت سزا تو سزا دیجئے ہے محبت سزا تو سزا دیجئے ہے محبت سزا تو سزا دیجئے ورنہ چہرے سے پلتا ہٹا دیجئے ہے محبت سزا تو سزا دیجئے چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دو سوت سے چھوڑنا ہے مجھے چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دو سوت سے پہلے میری خطا تو سزا دیجئے پہلے میری خطا تو سزا دیجئے ہے محبت سزا تو سزا دیجئے اور یہ شعر نوجوان پہلے میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید کہ میں نوجوانوں کو ایسا حوصلہ ایسا ماہول نہ دے پاؤں بطور خاص کوشش کرتا ہوں کہ ہے محبت سزا تو سزا دیجئے آشقی پر زمانے کو شک ہے تیری اس قدر آپ ہم سے وفا کیجئے اس قدر آپ ہم سے وفا کیجئے محبت سزا تو سزا دیجئے آئیے حضرات میں نوجوانوں کے لئے کوشش کرتا ہوں کچھ سرانے کی اے کاش محبت میں اجبر بھائی آپ ہی بہت منچلے محبت میں ایسا بھی ہوا ہوتا اے کاش محبت میں ایسا بھی ہوا ہوتا وہ مجھ کے فیدا ہوتے میں ان پر فیدا ہوتا اے کاش محبت میں ایسا بھی ہوا ہوتا جو مجھ کے فیدا ہوتے میں ان پر فیدا ہوتا اے کاش محبت میں پادل تیرے ذلفوں کا جو اور کھنا ہوتا سورج کی طرح کب کا میں ٹوپ گیا ہوتا اور یہ شیر میرے تمام دوست جو محبت تصریف لائے ہیں میں سب کی نظر کر رہا ہوں راشد روسل ہے شاہد انور اور بلال تالیم بہت سے میرے دوستوں سے بیٹھے ہیں پتوری خاص خلاجہ کریں گے عطا ہوں عطا ہوں دیکھے گا عطا ہوں پہلے رکھ زیبہ سے پردہ تو ہٹا دیتے پھر بعد میں جیسا بھی ہونا تھا ہوتا عطا ہوں پہلے رکھ زیبہ سے اے کاش محبت میں ایسا بھی ہوا ہوتا کہ غیروں غیروں سے کہلے باتیں ہو تم مجھے دیوانا غیروں سے کہلے باتیں ہو تم مجھے دیوانا مو سے یہی تم اپنے کہہ دیتی تو کیا ہوتا مو سے یہی تم اپنے کہہ دیتے تو کیا ہوتا آئیے حضران دورت کی مزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک ہمارے شاہر بہت عزیز ہیں جو پورے ہندوستان کے درجمانی کا دے ایک مطلع چند شیر میں اور چاہتا ہوں سنا دوں ہندوستان کے حوالے اس سرزمین میں ہم پیدا ہوئے اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے یہ ہمارے کہلی جیے کی ماں ہے اور اسی زمین میں دفن ہونا اسی زمین پہ ہم پیدا ہوئے صدر محترم علیہ جناب محترم دیکھیں کس رہ سر ارشاد کہ مدتوں دست سے گزرے ہیں چمن کی خاطر کہ مدتوں دست سے گزرے ہیں چمن کی خاطر کہ وقت جب ملک پہ آتا ہے بہا دیتے ہیں بہا دیتے ہیں کہ ہمیں ہم اپے میں بدن کی خواہ بہا دیتے ہیں بہا دیتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستوں یہ تو پائی بہت اچھا ہے میں نے ہی آواز مارے دفچگی بہت بہت شکریہ دوستوں آپ کی سماتوں کو میں سلام کرتا ہوں آئیئے ہمارے شاہ خالق بھائی کو آپ سنیں اور اسی محبت سے ان کو بھی سنیں اور ان کو اتادت تحسین سے نمو بھی موسیقی